کورونا کی دوسری لہر سے جوج رہے بھارت میں تیسری لہر کی بھی سمبھابنا جتائی جاری ہے CSIR کے مہا ندیشک ڈاکٹر شیکھر مانڈے اور دلی ایمز کے ندیشک ڈاکٹر رندیب گلیریہ کے بعد دیش کے پرموک ویگینک سلاکار ویجے راگون نے بھی کہہ دیا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر ضرور آئے گی اس بیچ کچھ اچھی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں دیش میں کورونا کی ریکاوری ریٹ میں سدھار ہوا ہے اور ہر دن پہلے کی اپیکشاہ زیادہ فیزدی لوگ اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ دیش کی شیش دوہ نیامک CDSCO یعنی کینڈری ڈرگ سٹانڈرڈ کنٹرول آرگنائیزیشن نے انٹی باڈی ڈرگ کوکٹیل کو منظوری دے دی ہے جو کورونا میں ہماری سے جنگ میں بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے اب تک بھارت میں کورونا سے بچاو کے لیے دو واکسین کووی شیلڈ اور کوو واکسین استعمال ہو رہی ہیں روسی واکسین سپودنکوی کا شپمنٹ بھی بھارت آ چکا ہے جلدی اس کا بھی استعمال ہونے لگے گا روشنڈیا کے ایم ڈی وی سیمپسن ایمینویل کا کہنا ہے کہ ہم بھارت میں مریضوں کے ہسپٹلائیزیشن اور ہیلتھ کیئر سسٹم سے پریشر کم کرنے کے لیے ہر سمبھف کوشش کر رہے ہیں انٹی باڈی کاکٹیل ہوتا کیا ہے انٹی باڈی کاکٹیل دو ایسی انٹی باڈی کا مشرن ہوتا ہے جو کسی وائرس پر ایک جیسا اثر کرتی ہے روشنڈیا کے اسی انٹی باڈی کاکٹیل کو منظوری ملی ہے بھارت میں کیسے اپلپد ہوگی یہ دواں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں روشنڈیا کی اس انٹی باڈی کاکٹیل کے مارکٹنگ اور ڈسٹیبیوشن کا دکار بھارت میں دگج فارما کامپنی سپلا کے پاس ہے بھارت میں منظوری ملنے کے بعد اسے آسانی سے آیات کیا جا سکے گا سپلا کے ایمٹی اور گلوبل سی او اومنگ گوھرا کا کہنا ہے کہ ہم کورونا کے علاج کے لیے سب ہی سمبھاویت دکلپوں کی کھوچ کرنے کے لیے سمرپی تھے یہ علاج دیش میں ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ چلے گا اور بھارت میں مہاماری کی خلاف جاری لڑائی کا سمرتھن کرے گا آپ کو کیسے لگا ہمارا ویڈیو ہمیں کومن سیکشن میں بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں باقی دیش اور دنیا سے جوڑی تمام خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیجٹل چینل ٹی وی نائن بھارت ورش ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے